موسیقی جو اپنے حق کی ڈیمانڈ شروع کر دی ہے یہ آپ نے رکنا نہیں ہے حکومت نے گٹھنے ٹیکنے شروع کر دیے ہیں آپ کی ڈیمانڈز کے آگے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں ناظرین پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے پورا ملک یہ مینسٹری میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا اور پورا ملک اس وقت احتجاج کر رہا ہے کہ بجلی کے بل ہم نے نہیں دینے میں پرووک نہیں کر رہا ہوں میں کسی کو اس کے پیسے ہم نہیں دیں گے اور اس روٹ مار میں سر فیرس کیا چیز تھی اس میں سر فیرس چیز تھی یہ جو سرکاری افسران ہیں ان کو جو مفت بجلی فرام کی جاتی ہے وابڈا کے ٹیسکو کے لیسکو کے جتنی بھی ڈسٹریبیشن کمپنیز ہیں ان کے ملازمین کو جو مفت بجلی دی جاتی تھی اور بہار اوپے کی اس کے پیسے آپ اور میں اپنی جیب سے بھرتے تھے کیونکہ اس بجلی کی کاؤسٹ تو ہے نا ان سے نہیں لی جا رہی ان سے اس بجلی کی قیمت نہیں لی جا رہی تو اس کی قیمت کس نے بھرنی ہے آپ نے میں نے بھرنی ہے نا اضافی بلٹ ہو کے جاتے تھے ہم پر لوگوں نے خود کشیاں کیا اس کے اوپر آپ نے احتجاج کیا آپ کا احتجاج رنگ لے کر آ رہا ہے کیسے آئیے آپ کو بتاتا ہوں وزیراعظم کاکر نے کیا کیا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دوں احتجاج نا ان کو اچھا نہیں لگتا یہ اچھا نہیں لگتا خاص طور پر اگر آپ پی ٹی آگے حق میں درنے پھر تو بالکل اچھا نہیں لگتا لیکن یہ جو لوگ اپنے حق میں احتجاج کر رہے تھے ان کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پنڈی میں بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج پر پکڑ دھکڑ شروع پولیس سے بندے پکڑنے شروع کر دی ہیں آپ یہاں دیکھیں کہ اب لوگ وہ احتجاج بھی نہ کریں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے تمہاری گردن پر پاؤ رکھیں گے اور تم چیخ بھی نہیں مار سکتے ہو یہ حال ہے اس پر عمران خان صاحب نے کسی نے مجھے شیئر کیا ہوتا یہاں پہ کہ اٹک میں بجلی کے بلوں کے خلاف شہری سرہ پہ احتجاج اور جب عمران خان کا دور تھا کچھ دو سال پہلے تو ایک خبر تھی یکم نومبر دوہزار بیس سے چھوٹی سنتوں کو اضافی بجلی آدھی قیمت پر میسر ہوگی آدھی قیمت پہ چھوٹی سنت کو رہی تھی اور آج یہ پیسٹ روپے کا یونٹ لے گئے ہیں اور خبر آ رہی ہے کہ اگلے دو مہینوں کے اندر اندر انہوں نے تیرہ روپے مزید بڑھانے ہیں یہ جو آئے تھے ملک کو ٹھیک کرنے اساقڈار جس کا پتہ نہیں جل رہا وہ گیا کہاں پہ میں ہر ویڈیو میں پوچھتا ہوں کوئی اساقڈار کا بتائے کہ اس ملک کا بیڑا کر کے اساقڈار کہاں گئے ہیں کہاں گئے ہیں پھر یہ جو ابھی کاکر صاحب بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کچھ خبریں تو سنائی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں یہاں پہ سنیٹر مشتاق صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کمال ایک آج تقریر کی تھی کل سنیٹر مشتاق یہ جماعت اسلامی کے ہیں انہوں نے یہ جو بجلی استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر ایک انہوں نے ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دو سو یونٹ بجلی کے استعمال پر ستائیس روپے بل پر پانچ ہزار روپے ٹیکس ملا کر کل بن گئے سات ہزار روپے سات ہزار سے زیاد کی رقم ہے گیارہ قسم کے مختلف ٹیکس ایک ہی بجلی کے بل میں یہ حکومتی معاشی دہشتگردی ہے دن دہارے ڈاکہ ہے عوام کا معاشی قتل عام ہے غریبوں بیواؤں یتیموں کو لوٹنا بند کرو مفت پٹرول ڈیزل مفت پجلی مفت گیس بند کرو یہ اب جماعت اسلامی جیسی جماعت نے بھی جس کو کہا جاتا ہے کہ بڑی ہوگی اپیتھک قسم کی جماعت ہے اس نے بھی یہ جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیا ہے ایک مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے اب ناظرین آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو کاکر صاحب کے طرف لے کے چلوں گا اب آپ سے ایک بہت بڑی ڈکیتی آپ کے سامنے کی جاتی ہے سامنے یہ ڈکیتی ہوتی ناظرین اس ڈکیتی کو کہتے ہیں فیول پرائس ایڈجسمنٹ آپ جب آپ کا بجلی کا بل آتا ہے نا اس پر دیکھا کریں اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے فیول پرائس ایڈجسمنٹ یہ ٹیکس ہوتا ہے اور بھاری بھر کم ٹیکس ہوتا ہے یہ ڈکیتی کس طرح ہوتی ہے آپ کے ساتھ درہا یہ سمجھ لیں یہ ٹیکنیکل ہے مگر میں انتہائی سادہ اور ساجد عثمانی صاحب ایک ٹوٹر سارے پر لکھتے ہیں بجلی کے بلو میں سب سے بڑی ٹکیتی اس وقت فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں کی جا رہی ہے اس کی مثال کو یوں سمجھئے آپ نے گلی کے نکڑ پر ہوتل میں جا کر چائے کا ایک کپ پیا اور اس کے پچاس روپے دے کر واپس آ گئے رات گئی بات گئی اب تین ماہ بعد آپ کے دروازے کی کنڈی کھڑ کی آپ باہر گئے تو وہی ہوتل والا باہر کھڑا ہے اور وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آج کل دودھ پتی چینی کے نرخ بہت بڑھ گئے ہیں تو آج سے تین ماہ پہلے جو آپ چائے پی کر گئے تھے پچاس روپے کی آج کے ریٹ کے حساب سے اس کپ کے مزید دس روپے ادا کریں یقیناً آپ اس دکاندار کے گردے چھیل دیں گے کہ ابے اب آگے انہوں نے تباہ دوری سخت لکھی ہے میں پڑھ دیتا ہوں جو لکھا انہوں نے ابے چول انسان تین مہینے پہلے چائے پی کر پیسے بھی دے دئیے تو اب یہاں چھنکنا لینے آئے ہو مگر جب بات وابڑا کی ہو تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ بھتھے کی پرچی آن پہنچی ہے اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ آپ کا میٹر کاٹ کے لے جائیں گے ملقول لیکن ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے بڑی میرے میرے ڈیفرنٹ بارٹ تھی یہ جو بل آتا ہے نا آپ کے پاس بجلی کا یہ واقعی یہ بتھے کی پرچی ہے یہ بتھا وصول کر رہے ہوتے ہیں آپ سے فیول ایڈجسمنٹ یہ ہے جنابے والا کہ آج سے تین مہینے پہلے جو آپ نے بجلی استعمال کی تھی آج تیل بڑھ گیا ہماری بجلی تیل پہ بنتی ہے نا تیل کے نرخ آدمی مارکیٹ نے بڑھ گئے تو جو آج نرخ بڑھے ہیں اس کی قیمت جو آپ نے پہلے تین مہینے بجلی استعمال کی تو اس کی قیمت بھی آپ آج دیں گے یہ ہے فیول پرائس ایڈجسمنٹ جس کے نام پہ اتنا بڑھا ڈاکہ مارا جا رہا ہے اب جناب جب اتجاج ہوا آتے ہیں اس پہ خبر پہ اتجاج ہوا نا جناب تو نگران وزیراعلا انواراللہ کاکڑ نے بجلی کے بھاری بلوں کے معاملے کا نوٹس لے لگیا بری گوڑ جی بڑی بات ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آپ بھس رہی ہیں آپ تو بالکل آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا آپ تو اتنے خاموش بھولے تھے عوام جب نکلی اتجاج کیا خودکشیاں کی پلوں سے چھلانگیں لگائیں نہرے میں کودے خود کو آگے لگائیں زہر کھائی تب آپ کو پتہ لگا او مائی گاڈ بجلی اتنی میں انگی ہو چکی ہوئی ہے آگے سونے درہ بجلی کے بلوں میں اضافے پر شہریوں کا صبر جواب دے گیا گزشتہ روز ملک کے مطلب شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئی یہ خبر بچکلی آج صبح کی ہے تو آج بھی اتجاج ہوا ہے کل بھی ہوا تھا آج بھی اتجاج ہوا راول پنڈی ملتان گجرامالا پشاور کراچی سمیت ملک کے مطلب شہروں میں مظاہرے ہوئے کئی شہروں میں بڑی تعداد نے شرکت کی اچھے ایک اور خبر بتا دو آپ کو جاتے جاتے لیسکو نے واپدان نے فیسکو نے پشاور کے کراچی جو یہ تکیل ایکٹرے ان سب نے بڑے بڑے سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ ہائر کر لی ہوئے اس خطشے کے پیش نظر کہ ان کو کہیں بھی پھینٹی پڑ سکتی ہے ایک ہینڈ آؤٹ ایک سرکلر جاری ہوا ناظرین اس سرکلر کے مطابق تمام کے تمام جو پاور سپلائی کمپنیاں ہیں یا واپدہ کے دفاتر بلک میں جہاں بھی ہیں ان سب کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی سرکاری نمبر پلیٹ اتار دیں عوام میں غصہ پایا جاتا ہے آپ کی گاڑی دیکھیں گے واپدہ کی گاڑی دیکھیں گے کسی اور ڈسٹیبیشن کمپنی کی گاڑی دیکھیں گے عوام آپ کو اتر کے پھینٹی لگا دیں گے آپ کی گاڑی توڑ دیں گے یعنی اس قدر عوام بفر گئے ہوئے ہیں اور اس بات کا ان کو بھی پتا ہے کہ عوام یہ جو بفرے ہوئے ہیں یہ ان کی اپنی وجہ سے بکھنے ہوئے ہیں ان کی نالائکی ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بفرے ہوئے ہیں اچھا اب نگرال وزیراعاللہ نے نوٹس لیا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اب جناب اس ہنگامی اجلاس کے بعد کیا ہوا خبر یہ ملی ہے ناظرین کہ حکومت کا بجلی کی کمپنیوں کے افصالان کے لیے مفت یونٹس کی سہولت ختم کرنے کا اعلان اب تک یہ جیو نیوز اس کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے حکومت نے بجلی کی تقسکیم کار کمپنیاں ان کو بجلی کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا صحافیوں کو بریفنگ میں سیکرٹری پاور راشد لنگڑیال راشد لنگڑیال نے بتایا کہ بجلی کی سہولت ختم کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ بجلی کی سہولت ختم کرنے سے متعلق سمری جلد تیار کر دی گئی ہے اب انہوں نے ٹکا کے کرپشن کرنی ہے دیکھ لینا ٹکا کے کرپشن کرنی ہے ہوگا کیا آپ لوگوں کے گھروں کے آس پاس جو بجلی کے میٹر ہیں وہ خراب کر دی جائیں گے لائنیں خراب کر دی جائیں گے پھر لائنیں ٹھیک کرنے کے لیے جب آپ کے پاس آئیں گے تو پیسے مانگیں گے آپ سے یہ ہوتا ہے اس ملک کا یقین کیجئے یہ بات میں نے پہلے کبھی نہیں کی حالی کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہی تھا مجھے لگ رہا ہے یہ اررپیربل ہوتا جا رہا ہے یہ اس نحیت پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کے ایک نفع صفائی ہو اور حسن نصار صاحب کہتے ہیں کہ اس معاشرے کو تیزاب سے دھویا جائے تیزاب سے یہ چھوٹے موٹے ریفارم سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے ناظرین اس کو تیزاب سے دھویا جائے یہ تب ٹھیک ہوگا جا رہا ہے یہ خبر جناب میں نے جو کہ پڑھی اور میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی یہ تو ناظرین یہ آپ نے جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کی ہے پرامن رہتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر آپ لوگ اپنے حق کی ڈیمانڈ کریں آپ لوگ مانگیں جو آپ کا رائٹ ہے اور جو غلط ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اپنا بہت خیال رکھئے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا پیج کو فالو بھی کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بان موسیقی